ڈلی کے دوارکہ علاقے میں شدہ ہتیاکانٹ جیسی ایک سنسنی کھیج واردات سامنے آئی ہے یہ واردات آئی ہے مطرح علاقے میں دوارکہ جلے کے بابا حریداش نگر کا مطرح علاقہ ہے جہاں پر ساحل گہلوت نام کے ایک شخص کو ڈلی پولیس نے گرفتار کیا ہے دراصل ساحل کے اوپر آروب ہے کہ اس نے اپنے جو یہاں پر فود ریسٹورنٹ ہے جو کافی پرانا ہے اور اس ریسٹورنٹ میں ایک یوپتی کی ہتیا کر کے اس کے شعب کو چھپایا تھا اور اسی جگہ پر ہم آپ کو تصویروں میں دکھا سکتا ہے یہ جو علاقہ ہے یہاں پر اسی جگہ پر یہ جو آپ کو باہر مشینیں دکھائی دی رہی ہے لیکن اس کے اندر ایک چھوڑا سا دھابہ ہے اور یہاں پر پولیس نے کافی دیر پہلے انویسٹریکشن کیے کیونکہ صوبہ آج صوبہ تقریباً صوبہ صوبہ پولیس کو یہ سوزنا ملی تھی کہ اس دھابے کے اندر یہیں پر ایک یوپتی کا شعب فریجر میں رکھا گیا ہے اور اس کے بعد یہ جو دھابہ ہے یہ یہاں پر چلتا ہے کھاؤ پیو دھابہ کے نام سے اور اسے چلانے والا جو شخص ہے وہ شخص ہے ساحل گہلوت جو علاقے کے ہی گاؤں کا رہنے والا ہے اس کے بعد پولیس تیمہ یہاں پر پہنچی اور یہاں پر آپ تصویروں میں دیکھ سکتا ہے اسی تین شیٹ کے اندر پوری کچن بنی ہوئی ہے جہاں پر اڑھابہ چلتا تھا اور اسی کچن کے اندر ہی لڑکی کا شعب تھا ایسا یہاں پر اندیشہ لگا جا رہا ہے کیونکہ فریجر تھا فلحال یہاں پر جو حالات ہیں اس کے اندر جو فریجر جیسی کوئی چیز یہاں پر دکھائی نہیں دے رہی ہے ہو سکتا ہے کہ پولیس نے اسے اپنے کبجے میں لیا ہو لیکن جو یہاں پر سامنے جو چیزہ آ رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا کہ فریجر میں لاش تھی اور لاش کو کئی دنوں سے یہاں رکھا ہوا تھا دراصل جو یوپتی جس کی ہتیا کی گئی ہے وہ یوپتی کافی سمجھ سے ساحل کے سمپرک میں تھی دونوں کو بھی دوستی تھی اور دونوں شادی بھی کرنا چاہتے تھے لیکن یوپتی کو کچھ دن پہلے ہی پتا چلا تھا کہ آروپی ساحل کی شادی ہونے والی ہے اور اس کے لئے بقاعدہ فروری کا ہی سمجھ تھا اور اسی وجہ سے اچانک ان دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہوا اس دوران ورنہ کار لے کر جو آروپی ساحل ہے وہ کشمیری گیٹ علاقے میں گیا اور وہاں پر ان دونوں کے بیچ میں جب جھگڑا ہوا تو ساحل نے جو مرتک لڑکی تھی اس کا گلہ دبا دیا اس کی ہتیا کر دیا اس کے بعد اس کے شعب کو کشمیری گیٹ سے میتراؤ علاقے میں لے کر آیا یہ مانا جا رہا ہے کہ وہ جب یہاں پر گاڑی سے شعب لے کر آیا تھا تو اس نے اس کے بعد اس کو یہاں پر ڈم کرنے کے بعد اپنی شادی رچائی ہے حالانکہ پولیس اس کے پورے دعوے کی کھنگال پرتال کر رہی ہے لیکن سب سے بڑا سوال ایک بار یہی ہے کہ جو مان سکتا ہے کیونکہ ہتیا کرنے کے بعد اس کے شعب کو کئی دنوں تک چھپا گیا اور اس پورے معاملے میں پولیس انویسٹیگیسٹ کر رہی ہے کہ ہتیا کرنے کے پہلے کیا اس نے چاکو مارے تھے یا کس طرح سے گلہ دبانے کے بعد اس کے شعب کو فریس کے اندر کیسے سٹل کیا تھا یہ ساری چیزیں انویسٹیگیشن کا پارٹ ہے لیکن جس طرح سے واردات سامنے آئی ہے اس کے بعد پھر ایک بڑی سنسنی کیج ہتیا دلی میں کہی جائے گی کیونکہ یو تی کا شعب چودہ فروری یعنی آج ویلنٹائن ڈے کے دن برامد ہوا ہے جس کے بعد پولیس اب اس پورے معاملے میں جاج کر رہی ہے کیامرامن رنجن چندرہ کے ساتھ دیپک ویسٹ نیوز اٹین انڈیا دلی میں نے یہاں پولیس کھڑی تھی اور سامنے گاڑی کھڑی تھی آٹھ دیس پولیس کی یہ نہیں پتا وہ کیا پھنٹ تھا کیا نہیں تھا یہ سامنے میرا خیر تھا میں یہاں سے دعا میں واپس ہم نے گھرات چلے گیا انہوں نے بات نہیں کری ساڑھے گیار آب جہی بات سبح آنکل جی یہ جو آپ بتا رہے تھے جیسے پہلے گوش آل ہے تھی دھابا کتنا سمیں پہلے ہوگا ہے یہ دھابا تھی میرے خیال میں دیڑ دو مینے سے چال ہوگا ہے اچھا اسے پہلے ہی نہیں تھا پہلے گوش آل آئی تھی کس کا آئی یہ ہمارے گاؤں کا ہے بھائیس کا ساہل نونی بھلا چھوڑے کا نام کیا ہے یہ نہیں پتا پولیس اس وقت یہاں بھی اندر بھی تھی کیا نہیں پولیس اس کے اندر نہیں تھی پولیس سائیڈ وارے پروٹ مکھٹی تھی ساری 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 کچھ بے گاڑی ہے کہ پاس کھڑے ساری ساری پراہ میں یہ نہیں پتا تھا بھی ایسی بیوارہ سب آ رہے ہیں بھی یہ کیا ماجرہ ہے وہ کوئی فریج بگرے بھی دیکھا تھا نہیں ہم نے نہیں دیکھا جنہا ہم نے بیرہا ہے اس بات کا میں تو چلا گیا تھا گا ہم کا چھوڑا ہے وہ ہم پر کوئی آدمی بھی رکھے تھے نہیں نوکر بھی رکھ رکھا تھا ہم نوکر تھا کتے نوکر تھے یہ کی نوکر تھا ارلین نگو سالہ سالہ رکھی دی شادی ہوگی اس لڑکے کی لڑکے شادی ہوگی کب ہوئی ہے یہ میرے گھل میں دستاری کیا سپاس کی بات اس لڑکے شادی ہوگی اس لڑکے کوئی آج کیا پولیس اس کے گھر میں گئی تھی نہیں میرے گو نہیں پتا میرے گو تو پتا لگیا کہ بھئی وہاں ایسے ایسے کانڈ ہو رہا ہے بھئی میں تیسے لی آگیا میں اب خیت میں آئے رہا تھا میں نہیں چلی آپ نے دیکھ کر رہے ہیں